میں بلکل اسی طرح ہمارے ہاں بولی والی کمیٹی ہوتی ہے کہ بھئی دس ہزار روپیہ سب نے ہر مہینے دینا ہے ٹھیک ہے بھئی آج اب اکٹے ہو جاؤ اکٹے ہوگے اب مثال کے طور پر دس آدمی ہیں ایک لاکھ روپیہ بن گیا ہاں بھئی کس نے لینی ہے کمیٹی اب ایک کہتا ہے یا میں مجبور ہوں مجھے دے دو کتنے میں نوے ہزار میں دے دو دس چھوڑ دیا دوسرے سے پوچھا وہ کہتا ہے میں زیادہ مجبور ہوں اسی میں مجھے دے دو تیسرہ کہتا ہے ستر میں مجھے دے دو اب جس کو جتنا زیادہ مجبور ہے وہ اتنی مجبوری کی وجہ سے اپنا نقصان کر رہا ہے اور وہ ساٹھ ہزار میں ستر ہزار میں کمیٹی لے کے جا رہا ہے اب اگلی دفعہ کیا ہو رہا ہے کوئی مجبور نہیں کہتا ہے جس کو مرضی دے دو اب کہتا ہے ٹھیک ہے جب کوئی اب نہیں لے رہا پرچی نکال لو جس کے نام کے نکل آئی اس کو لاکھ پورا مل گیا اب بندے دس ہیں دس ہزار پر ہر ایک کے ذمہ ہیں لیکن کسی مہینے چھ ہزار دے رہے ہیں کسی مہینے سات ہزار دے رہے ہیں کسی مہینے دس ہزار دے رہے ہیں اور کمیٹی لینے والا کبھی ساٹھ ہزار لے رہا ہے کوئی ستر لے رہا ہے کوئی اسی لے رہا ہے کوئی لاکھ ریل ہے تو کسی کا حصہ زیادہ بن رہا ہے کسی کا تھوڑا بن رہا ہے تو یہ بولی والی کمیٹی ہے اور یہ حرام ہے اسی طرح جس طرح یہ تیروں والی تقسیم